جس دوران جمعہ میں تمام کاروباری ادارے بند رہے جبکہ ٹرافک کی نقل حمل بھی جزوی اثر دیکھا گیا کال کے پیش نظر مختلف مقامات پر پندھورس پارٹی کے کارکنان اور دیگر لوگوں کی جانب سے حملے کے خلاف احتجاج مظاہرے کیے گئے جس دوران انہوں نے پاکستان مخالف ناربازی بھی کی اور حملے میں ملوث افراد کے خلاف ساکت کاروائی کرنے کا بھی سرکار سے مطالبہ کیا ہے ادر انتظامین حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ سرویس کو معدل رکھنے کے حکمات بھی سادر کے ہیں یہ جمہو کشمیر کے بھائی چارے اور سیکلر فیبرک پر پرہار ہیں ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر ایک جھٹ ہو کر اس کے خلاف لڑیں گے اور ان سب طاقتوں کو جو جمہو کشمیر کی فضاء کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست دیں گے اور ان کو مو توڑ جواب دیں گے تاکہ سارے دنیا کو یہ معلوم ہو کہ جمہو کشمیر کے لوگ ایک ہیں اس لڑائی میں اس آتنگ کی لڑائی کے خلاف آپ کی وجہ کی کوئی ہے موسیقی سرینگر کی پروس کولینی میں باد کشمیر کے تاجنوں ٹیور آفریٹوں نے اجاج کرتے ہوئے انتناک میں یاتریوں پر کیے گئی حملے کی مضمت کرتے ہوئے دکھ و رنج و گم کا اظہار کیا ہے اس موقع پر تاجنوں اور ٹیور آفریٹوں نے ہلاک ہوئے یاتریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہوئے کل اپنے دفاتر کو بند رکھنے کی کال دی ہے احتجاج میں شامل ٹیور آفریٹوں نے یاتریوں پر کیے گئی حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ملہوے سفرات کے خلاف سکت سزا دینے کی مانگ کی ہے میرے نام فاروق کٹھو میں جنرل سیکٹری ٹراؤلیجن سیسیشن اپ کشمیر یہاں پہ ٹراؤل ٹریڈ اس لی جمع ہو گیا ہے کیونکہ کل کا جو انفورٹنیٹ انسیڈ ہو گیا اس کا خمیازہ ہماری ٹیوریزم انڈسٹری پہ پڑا کل سے ہمارے پاس بہت ساری کالز آئی بہت ساری کینسلیشن بھی ہو گئی ہم یہاں پہ اس لی جمع ہو گئے ہیں ہم لوگ اس کو کنڈم کرنا چاہتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ پروب ہو اپارٹ فارم دائٹ ہم ٹریڈرز نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک دن کے لیے کل ڈاؤن کریں گے اپنے جو آفیسز ہیں یا اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو ہم لوگ بند رکھیں گے اس امار کا پروٹیسٹ یوں اور اس امار کا پریسپیکٹ جو لوگ مر گئے ہیں یاتریز کشمیری جو ہے وہ ہسپیٹیلیٹی کے لیے مانا جاتا ہے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی گرونی حرکت ہے یہ کشمیری نہیں کر سکتا وادی کشمیر میں بیرون ریاست سے آئے ہوئے یاتریوں کا کہنا ہے کہ یاتریوں پر کیے گئی حملے کے پیچھے چند سیاسی جماعتوں کا عمل دکھل ہے اور وہ اپنی سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کے بزدلانہ اور انسانیت مخالف کاروائی کو انجام دیتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر آ کر یہی لگتا ہے کہ وادی کشمیر کے لوگ امن پسند اور مہمان نواز لوگ ہیں بم بم بولے 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 یاترہ کا پنیے پرابت کریں کل جو گھٹنا ہوئی اندنا کے اندر وہ بہت دکھت گھٹنا ہے بہت ننددائک گھٹنا ہے اور اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں پر پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کشمیریوں کا بہت پیار ملا ہے اور کشمیری یہاں پر پوری طرح سے سیوہ میں پرورت ہے اور اس کا سبی لوگوں کو لاب لینا چاہیے اسی وجہ سے بابا منہ جی کے درشن کرنا چاہیے اور اس دکھت گھڑی میں اس اپتی جنگ گھڑی میں ہم سب کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سی ساماجک سوہارد بنائے رکھیں آپ سی سنیم رکھیں اور اسی طرح سے ہم اپنی ایکتہ بتا کر اس گھٹنا کو اس دکھت گھٹنا کو ہم کنڈیم کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ بابا منہ جی کے درشن کر کے اس پونکہ پرابت کریں ہم یہاں پر دو دن سے ہیں اور کل کی گھٹنا کے بعد ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہل گاؤں کے اندر کسی بھی پرکار کا بھائی کا ماحول کسی پرکار کے در کا ماحول کسی پرکار کا تناؤ یہاں بلکل نہیں ہے آپ بلکل نہ ہچ کچائے میرا نام ڈاکٹر پریہ کشرف ہے اور میں گجرات سے آئی ہوں ابانت بابا کے درشن کرنے کے لئے آئی ہوں دو دن سے ہم لوگ پہل گام میں ہیں ہمارا تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے دو دن سے ہم یہاں پر ہیں اور ہر پرکار سے ڈرائیور سے لے کر ہوتل والے سے لے کر جس جس گام میں ہم گئے ہیں کشمیریوں کا ہر پرسن کا ہماری طرف سے بہت اچھا یوگدان رہا ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں پر بھندارے میں آئے ہیں کھانا کھانے کے لئے کھانے کی کوالٹی وغیرہ سب کچھ بہت ہی اچھا ہے اس کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ دکھت گھٹنا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب جب کی ایسا ہو گیا ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سب لوگ سائیم بنا کر رکھیں ایک دوسرے کے اوپر وشواس رکھیں کشمیری ہم کشمیر میں ہیں اور ہمارے لئے کشمیریوں کا بہت ہی اچھا سپورٹ ہے اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ امرنات یاترہ میں یہاں پہ سب لوگ آئیں بابا بھولی نات کے درشن کریں اور لوگوں کا فل سپورٹ رہے گا ہم یہاں پہ امرنات یاترہ کے لئے آئے ہیں ہم ایک گروپ آتا ہے ہمارے دس گیارہ لوگ فرنڈز کا گروپ ہے وہ ہر سال آتا ہے اور یاترہ کرتا ہے اور ہر سال ہمارا تو یہی طرح کرتا ہے کہ امن شانتی ہے ہم گھر والوں کو یہی بتا کے آتے ہیں جی ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہے ڈرلے کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ایک understood بہت ہی clear ہے میرے اپنے point of view سے کہ جتنا بھی یہاں پہ کام ہے سب ایک پولٹک سواجی کا گاہم ہے otherwise یہاں پہ ایک عام آدمی یہ بلکل بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ گنڈا گردی ہو بدنماشی ہو یہ ایک 100% 200% ایک پولٹک سواجی کا گام ہے یہ عام جنتے کا کام نہیں ہے اور لا ہے یہ عام جنتے یہ کچھ چاہتی ہے کہ کچھ ایسا یہاں پہ ہو ہاں 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 لکی فرام کچھ اطرح یہاں کشمیر بہت اچھی جگہ ہے میرے صاحب سے تو سب کو جانا چاہیے ایسی کھوپالی کوئی بات نہیں ہے پولٹک سو ہے یہ اس کے اندر پولٹک سو کے لاواز میں کچھ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ کشمیر کے لوگ بلکل نہیں چاہتے کہ یہ ایسا کچھ ہو یہ کچھ نیتا لوگ جو یہ چیچ کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے صاحب تو سب پولٹک سو کر گئے میں امرنات یاترہ کے لئے جمہو بیس کیمپ سے آج یاتریوں کے نئے کافلے کو روانہ کیا گیا 3299 یاتریوں پر مشتمل کافلے کو جمہو بیس کیمپ سے اکتھر گاڈیوں میں روانہ کیا گیا ایدھر بالتال اور 90 بیس کیمپ سے یاتریوں کو گفہ کی جانب درشن کے لئے بھی روانہ کیا گیا یاد رہے کہ یاترہ شروع ہونے سے اب تک کل ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد یاتریوں نے پوتر گفہ کی درشن کی ہیں نوگام سرینگر شہرہ پر آج اس وقت ٹریفک کی نقر حمل کچھ دیر تک متاثر ہوئی جب سمیہ کے لئے مبینہ قتل کے خلاف احجاج مظاہرہ کیا سمیہ کے لواکی نے ان کے سسرال بالوں پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں سسرال بالوں کی جانب سے مارا پیٹا جا رہا تھا انہوں نے اب انتظامے سے مانگ کی ہے کہ سمیہ کے مبینہ قتل میں ملوث افراد کو گریبتار کیا جائے اور انہیں سکھ سزا دی جائے یاد رہے کہ سمیہ روامہ کی نو تاریخ سے لا پتہ تھی جس کے بعد آج ان کی لاش کو گلوانپورا حیدرپورا میں پائی گئی خانپت محلہ پٹن کے لوگوں نے علاقے میں بجلی کی آدم دستیابی اور علاقے میں بوسیدہ ترسیلی نظام کی خلاف احتجاج کیا جس دوران احتجاج میں شامل لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں بجلی کی کٹوتی اور بوسیدہ ترسیلی نظام کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے اب انتظامے سے بجلی نظام کو درست کرنے اور دیگر سہولیات محصر رکھنے کی اپیل کی ہے محصر رکھنے کی سربراہی میں ٹنگ مرنگ میں ایک میٹنگ منقل کے بلوک آفیسروں نے شرکت کی اس موقع پر ایز ڈی ایم نے افسران کو ہدایہ دیے کہ اٹھارہ سے اکی سال تک کی عمر کے نئے ووٹرن کے اندراج کے عمل کو گرگر جا کر شروع کیا جائے اسی کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے آپ نے میزوان گوھر کچھے کو پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی